دیکھیں تباہ کر دیئے کرکٹ تباہ ہو گئی سپورٹس میں آیا باقی سپورٹس دیکھیں تباہ کر دی اب اس نے ملک کو تباہ کر دیا یہ آٹا اپنا اس نے گندم روح سے منگائی جو زریلی اور گندی ترین گندم ہے جو پاکستان ساتوہ ملک ہے دنیا کا ساتوہ ملک ہے دنیا کا جو ہمارے پاس ہمارے پاس گندم کا مگر گندم اس کی ناکس اور کرپٹ اور غلط اس کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے اور گندم جو ہے پاکستان میں باہر بھیجی گئی اور نیاب ہوئی اور اغوانستان میں عمران خان کے کرندوں نے سمنگلے کر کے بھتے خوری کی اور اس کا ذمہ دار یہ کرپٹ وزیر آزم میں اس کی نلائک کبھی نہ ہے اس کے چور وزیر آلہ ہیں بددیانت اور موفیہ ہے جس کی کوئی سوچ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے جو کہتا ہے کہ شیخ عمر جیسے آدمی کو میں نے سی پیو لہور لگا کے اور میں نے اپنے بہنوئی کا قبضہ چڑھا ہے میری آئی جی نہیں مانتے تھے میں کیا تو لانت ہے ایسے وزیر آزم پہ ایسے عودے پہ اگر پاکستانی قوم میں غیرت ہوتی تو اس کرپٹ وزیر آزم کو غزیر کے زمین پہ مار دیتے تو جس کی آئی جی نے سنی اگر آئی جی تیری نہیں سنتا چار آئی جی تُنہیں اپنے بہنوئی کے قبضے کے لیے آپ نے ایک نلائک قسم کے کرپٹ سمنگلر قسم کے آپ نے سی پیو شیخ عمر کو وہاں لگایا جو بد دیا نا تو جی منٹری اپ سیٹ پاگل قسم کا بندہ ہے اور یقیناً وہ ڈیرہ غازی خان آرپیو رہا ہے وہاں سمنگلے ایک منشاعت فروشی جتنے گین سے ان کی سرپرستی کرتا تھا اور وہ سپاہیوں تک حوالدر منشیوں تک بھتا لیتا تھا جب کوئی ڈھکی چوبی بات ہے جلم ہے کہ بندہ سچ بات نہ کہ چینی آپ کی تھی چینی آپ بار مانگانی پڑی آپ ایک سو بیس تیس روپے پہ چینی مافیا نے ارمو لوٹے کیا کیا تم نے کدھر ہے وہ نیب کا چیئر مین میں کہہ تو چیئر مین نیب بہت بڑا چور ہے ڈک ہوئے جو چوروں کی سرپرستی کرتا ہے اور وہ نانی ہے کرپشن کی کہ اس کو یہ کرپٹ مافیا گندم کے مجرم جو ارمو غریبوں کا لوٹ گئے غریبوں سے اور تقریباً کوئی چار ہزار پہ فیمان پہ گندم کا آٹے کریٹ پہنچ گیا اور چینی نکل گئی ان سے چینی مافیا کا کوئی پکڑا چور کوئی کرپٹ پکڑا کسی کو سزائے ملی کوئی کسی پہ ایکشن ہوا سب قوم کے سامنے ایک ڈراما اور اس قوم کو یقینت دکھ لگتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کے جو نے جیالت میں رکھا ہوئے جو چور ڈاکو آتا ہے لٹے رہا آتا ہے بدماش آتا ہے گھنڈا آتا ہے کھا کے لوٹ کے چلا جاتا اور احتساب کے نام پہ اس کو پکڑ دو اس کو جیل میں ڈال دو اس کو بھگا دو سب یہ مجرم ہیں اور کوئی نہیں کوئی مجرم پکڑا نہیں ہے اور یہ مجرموں کی پشپنہ ہی کرتے ہیں کہ صرف ہمارا اقتدار چلتا رہے ہمارے فیرونیت کے خلاف کوئی بات نہ کرے جو بولے اس کو پکڑ دو جیلوں میں ڈال دو ان پہ مقدمے پانکت دو ان کو احوا کر لو ان کو قتل کر دو یہ ان کا طریقہ بنا ہوا ہے یہ گورمنٹ ہے یہ ان کا نظام ہے انہوں پہتر تہتر سال سے پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف سے یہ لگا ہے اور پچھلے پچاس سال سے بدماش جمہوریت کے نام پہ روٹا جیسے سارے آئے ہیں عمریت پہ کون ہی ہے سارے آئے بھٹو صاحب سے لے کر نواز شیف صاحب تک سارے کہتے ہیں اب روتے ہیں دکھ لگتا ہے میں پی ڈی ایم سے میرا کوئی ایک شکوہ ہے کیا بتاؤ کہ کل آپ نے جنرل باجوہ کو آپ نے آرمی چیپ لگایا پھر میان نواز شیف صاحب آپ کا گلہ تھا شکوہ تھا پھر آپ نے تین سو تین ووٹ دیئے جب اس کی ترمیم آئی سپریم کور نے کیوں دیئے تھے اگر آپ کو جنرل باجوہ سے گلہ ہے فیض امیر سے گلہ ہے تو آپ نے یاد چھونے یہ سارا ڈراما ہے جب اقتدار کی خیرات نہ ملے آپ جاؤ جی ایچ کیو سے بھیک مانگو ان کے گیڑوں پہ بیٹھو رو انتظار کرو ملقاتیں کرو اقتدار نہ ملے تو وہ چور ہے وہ ڈک سارے یہ عمریت کی پیداوار ہیں یہ ڈاکو یہاں کے جتنے بڑے جگیردار وڈیرے سردار اور چیلی گدی نشین ملتان والے چور یہ سارے عمریت اور یہ جنیلوں کے جوتے چاٹ کے ہیں یہ سارے عمریت کی پیداوار ہیں یہ جھوٹی ہیں مکاری ہیں فرادی ہیں یہ اقتدار کے لیے باغل ہو پھرتے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اگر یہ سیاست دان ٹھیک ہوتے کسی کسی کی جرت نہیں تھی یہ ارمو کوئی کھا جائے میں کہتا ہوں سیاست دان چارہ نے بھی کھائے تو سیاست دان کو ڈوب مرنا چاہیے یہ لوٹیروں نے کھائے آپ چیختے ہیں پاکستان عمامی راج پارٹی غریبوں کے لیے آئیے ہماری عمریت کے ساتھ لڑائی کے ساتھ ان جگیرداروں وڈیروں سے ہے جو انگریز کے کھتے نہ رہاتے تھے جو انگریز کے جوتے اٹھاتے تھے پھر انہوں نے آکے عمریت کے جوتے اٹھائے آپ دیکھیں کہ سریکی وصیب کے جتنے جتنے وڈیرے جگیردار سواب سردار نواب ہیں اور گدی نشینے جیلی پیر ہیں ان جیلی پیرو نے بھی عمریت کے جوتے اٹھائے اور اقتدار کے لیے اور اقتدار کو یہ مزے کر رہے ہیں یہ چور ہیں انہوں نے کیا دیا اس ملک کو قوم کو یہ آئے لوگوں کو لوٹا کسی کو کیس حوالے سے لوٹا کسی کا نہ گھر چھوڑا نہ کسی کی کسی کی ماں بہن کو چھوڑا نہ کسی کی زمین کو چھوڑا یہ بکریاں بکریاں اور گھرے کے بچرے تک لے کے کھا گئے اور مربع ہزاروں مربع ان کے بابوں کی جدیریں نہیں تھی یہ سارے دو کے بعد منافق تھے اور انہوں نے اس خطے کو پاکستان کو زلط اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا کوئی ان کے سامنے بات نہیں کرتا جن چھے دستی ان چوروں ڈکیٹوں اور ان ناسوروں اور پاکستان کے نامور جو منافق ہیں اور جو گھندے لوگ ہیں مجھے اللہ نے تفیق دی کہ میں نے ہاتھ چوک چورائے پر ان بدماشوں کو بے نقاب کیا ہے اور یہ ملک ہے اس لیے ہم غریب کی بات کر رہے ہیں اس ملک کو اب غریب کو آنے دو مزدور کو آنے دو ہاری کو کسان کے بچے کے گھانے دو جس نے دکھ دے کے جس نے غم دے کے لیڈر بنتے نہیں ہوتے لیڈر پیدا ہوتے ہیں یہ ممی ڈیڈی برگر فیملیاں جن کے ساتھ چار چرہزار شکوٹی گارڈ ہیں جو بنگلو میں پھرتے ہیں جو عربوں کھرموں کی دولت لوٹ کے مغرمے پڑی ہے جو امریکہ کے ہم جنس پرستی کلموں سے ہیں جو برطانیہ کے کھتے ہیں یہ آکے ہماری ہماری غریب کی بات سم کریں گے مزدور کی اس ملک کو اب غریب کی ضرورت ہے جس کا مرنا جینا پاکستان ہے جس نے دکھ دے کے جس نے غم دے کے جس نے تکلیف دے کی جس نے مچھر دے کے جو چراوے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام تک اللہ تعالی نے تمام انبیاء اکرام سے وہ بکریوں کے چراوے تھے وہ جتیمی فقیری غربت اور فاقوں میں تھے پہاڑوں میں تھے زمینوں پر سوئے ہوئے تھے اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کی انبیاء کی کیسے تربیت کی اور ان کی مثالی زندگی ہے خل فہراش دین کی اس کے بعد بھی جتنے ہمارے مسلمانوں کے رہبروں کی سادہ اور فقیرانہ زندگی تھی یہ بادشاہ یہ وہ تاجر اور بڑے بڑے بزنس من لٹے رہے نہیں تھے مزدوروں کا خون چوسنے والے نہیں تھے ظالم جگید دار نہیں تھے کہ جنہوں تھانے تھانوں کی ذریعے پولیس کے ڈی پیو کے ذریعے لوگوں پر ظلم کریں جھوٹے مقدمات درج کریں یہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا سے اگر پاکستان کی جان نت چھوڑا ہی گئی یہ چور ہیں ہر دفعہ پارٹیوں میں بدل بدل کیا تو یہ ملک کو لے ڈوبیں گے پاکستان کو کسی مودی سے خطرہ نہیں ہے کسی کسی ٹرمپ سے کسی بدماج سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو ان جمہوری ڈاکوں سے جو امریکی کتے ہیں جو برطانیہ کے کتے ہیں جن کی اولاد جن کی دولتیں جدادیں باہر پڑی ہیں جن کا اجنڈا کادیونیاں ہے جن کے جن کا سارا کو جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف بیٹھ کے اور اوبامہ کو مبارک دے رہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختیاری پہ حملہ وہ اسامہ بلالدن تو تھا نہیں وہ تو ایک ڈمی بنایا گیا اسامہ بلالدن تو افغانستان میں فوت ہو گیا تھا وہاں اس کی بیوی تھی کوئی بچے تھے صرف اوبامہ کو کولیکشن جتانے کے لیے ایک ڈراما رچایا گیا اور عاصف زرداری جو کہ امریکی سابق امریکی پریزننٹ اپنی کتاب میں کہہ میں ڈرا ہوا تھا اور مجھے خوف تھا کہ میں ایک اتحادی کہ اس کو بتانے بتایا نہیں اور میرے ساتھ یہ حالات بنیں گے ڈر تھا مگر میں نے جب زرداری بلدل کو میں نے فون کیا تھا اس نے مجھے مبارک دی کہ آپ نے اچھا کام کیا اور اچھا کام کیا اور امریکہ پریشر سے عاصف زرداری نے بیماری کا بہانہ بنایا کہ اچھا وہ آپ دیکھیں ریکارڈ پہ ہے وہ میڈیا کے پاس بھی ہوگا کہ عاصف زرداری کو باہر بھیجا گیا باہر گیا بیمار نہیں تھا پھر وہ بیس دن بعد جب پچیس دن بعد واپس دے تو علاج بھی ہو گیا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو گئے پھر وہ آ کے سطر پاکستان رہا جب یہ سانیہ اپٹ آباد ہوا تو اس کے بعد پیپرز پارٹی کے وزیراعظم صاحب کے گلانی صاحب کے پاؤں پھولے ہوئے تھے اور پالے مانی بیٹنگ میں میں مجود تھا جب اس نے کہا کہ اب ہمارا انڈ ہو چکا ہے کیونکہ یہ سازش کر رہے تھے امریکن کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پھر ایک صاحب نے آ کے مودی کو آ کے بہت کچھ آ کے بتایا بات ہے کہ اب ہماری جو انشاءاللہ لڑائی ہے پاکستان کے ان وڑیروں جگیدداروں اور ان ناسونوں کے خلاف ہیں یہ ایکسپیر ہو چکے ہیں انہوں نے بڑی حکومتیں کچھ چکی ہیں بڑی دولتیں بنائی ہیں اب یہ غریب کو جھانسہ نہ دے اب یہ مزدور کو جھانسہ نہ دے اب کسان کو دھاکا ہر پارٹی میں چور لٹیرے ڈاکوین بڑی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں اور یہ سارے اپنی اپنی بڑے مسائل اور مسائب کا شکار ہے باقی مجودہ حکومت کا میں نے کہا ہے کہ ملک ایک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے لا قانونیت ہے نا انصافی ہے اب دیکھو کہ میڈیا کی خبریں آتی ہیں جو میڈیا پہ میں مثلا میڈیا کو انہوں نے بدحال کر کے رکھ دیا انہوں نے اشتارات بند کر دیئے بے روزگاری ہو گئی بڑے بڑے اخبارات کا بدحالی کا جو پرونے اخبار جو مثلا ایک عرصے سے چلتے آ رہے تھے سمجھیں کہ جن کی سو سالہ تریخ ہے اس سے پہلے کیا ہے کسی کی پچاس سالہ ہے ستر سالہ ہے تو اسی سالہ ہے قیام پاکستان سے پہلے سے اخبار چلنے والے جو اس مسلم قوم کی ترجمانی کرنے والے بھی پیپر تھے آج فاقع ہیں آج اس کرپٹ حکومت نے ہر جگہ پہ اپنا ایک شب خون مارے کیونکہ یہ تو ایک ڈاکوں کی حکومت ہے یہ تو اس کو فکر بھی نہیں ہے اس بدبخت کو کہ آپ کرسی پہ بیٹھ گیا یہ سارا جھوٹا صوبہ سے شام تک جھوٹ جھوٹ جمع جھوٹ جھوٹ سارا دن یہ جھوٹ پولتے ہیں اور ان انہوں نے ان فرادیوں کی ان گھندے کھوٹے سکھے ان کی شکلیں دیکھیں جو انہوں نے اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں شباز گلہ ہے یہ فلاں ہے مثلا ایسے گھندے مکروچے رہے ہیں جو سارا دن آ کے سکرپٹ ہو کیونکہ چور ہیں یہ جتنے ان کے مشیر ہیں جو اطلاعات کے مشیر ہیں یہ کبھی عمامی بندے ہیں یہ ان کا عمام سے کوئی تعلق رہا ہے یہ بدبق صرف ان کو جھوٹوں کے ایک برگیڈ ہے فرادیوں کی اور یہ میں تو کہتا ہوں میڈیا اس ناسور حکومت کا بھائی کارڈ کرے یار چور حکومت ہے کرپٹ حکومت کے وزیرالہ پنجاب ایک ناہل شخص کو بٹھایا یار جو جس کی یار ایک کانسٹیبل کا ایک خاکروب کا بھی ایک کردار ہوتا ہے یار خاکروب اتنی بڑے صبح کو برباد کر دیا کوئی ذمہ داری اٹھانے کو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے میں ایک بولیڈیکل ورکر ہوں میں ایک پاکستانی ہوں ایمان سے کہہ رہا ہوں یہ میرے جس بات ہیں کہ یار اتنی گھڑیا ملک ڈوب چکا ہے قوم ہم بیست قوم ہم مل چکے ہیں کہ اتنے کرپٹ اور نلائک اور ناہل ایک منشی سے بھی بدتر لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہم بیٹے تو پھر اللہ کا عذاب ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تیسے تمہارے عمال ہوں گے ایسے ہکمران ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم مافی مانگے واقتہ ہے نفلیں پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ سے مافی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دو اور یہ ہمیں اور بحیثیت قوم ہم چھپ ہیں کہ ایک نلائک اور کرپٹ اور چہر قسم کے ان کے وزیر مشہر وزیر اعلیٰ اور بخت قسم کا وزیر اعظم ہمارے اوپر بٹھائے گیا جس کا کوئی 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 سوڑ نہ کوئی سوڑ ویزا فیصلہ ہے نہ اس وقت یہ اڑھائی سال میں ملک میں کچھ کر سکی ہیں مہنگائی اسمان پہ ہے لوٹ خسوٹ ہے کوئی چیز بہتا نہیں سکے آپ دریاؤں کی حالت دیکھیں مجھے ایک دوست ملا انہوں نے کہا جی دریائے راوی کا جو پانی ہے چھ سات سو کیوسک پانی آتا ہے اس میں زریلہ فیکچوں کا مادہ آتا ہے وہ راوی کا پانی چناب میں آتا ہے جوں ہی چناب کے پانی میں داخل ہوتے ہے تو پندہ پندہ کلو کی مچنیاں مر جاتی ہیں دس کلو کی پندہ کلو کی اور یہ پانی دریاؤں کا اسٹیم زریلہ ہو چکا ہے اور ہمارے جنوبی پنج آپ کا نوے فیصد پانی کے انصر بن چکا ہے کوئی اس پہ آپ ان کی اپنا حکومت کی ٹیسٹ رپورٹ کی سروے کی یہ قوم کو نہیں بتانے پورا ملک الودہ ہو چکا ہے گھنگی کے ڈھیر ہیں اور قوم کو جو ہے نا انہوں نے اب کوئی پیپڑے کا مریض ہے گھردے کا مریض ہے پتے کے مریض ہے اور لوگ جو ہیں اب بیجاروں مددگار پر ہیں اور ہر آدمی کو اب ہیبیٹیٹس ہو چکا ہے تو کوئی ان کی کوئی ہیلتھ پالیسی کوئی ان کی کوئی کوئی بہتر کوئی ایجوکیشن پالیسی انہوں نے پورے ملک کو گھراؤں میں جکڑ کے پاکستان کو بند کر کے رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم پاکستان عوامی راج پارٹی ہم لوگوں کی میری غریبوں مزدوروں کی جماعت ہے ہم ستر فیصد ایرانی تیل آ رہا ہے اور حکومت کی سرپرستی میں آ رہا ہے ستر سے اسی آ رہا ہے پاکستان کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے میڈیا ان کے بارے میں لکھ چکا ہے اور وہاں سے وائٹ سپریٹ کے نام پہ کاربن کے نام پہ ڈیزال پٹرول کی سمنگ لیں گئے پھر وہ باقی جو اغوانستان سے مال جاتا ہے ان کا چھالی آتا ہے گھٹکا آتا ہے کافی کپڑا آتا ہے سگریٹ آتی ہیں ٹائر آتے ہیں وہ اغوانستان کے نام پہ جاتے ہیں پھر وہی وہی گانیاں سمنگ لیں گھو کے وہ ہمارے علاقے میں آتی ہیں جو بچارے حق حلال کمانے والے تاجر ہیں مزدور ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا جو مافیا گیمز ہیں وہ اس کو لوٹ مار کر اب ان کو کوئی نہیں ملا ان سمنگلوں کو جو ملک دشمن ہیں ان کو میرے خلاف استعمال کیا کہ جی جمشید دستی نے ٹینک اٹکے تھی کاری ہے جمشید دستی نے نہر میں لاش مو کالا تو ان کا تھا نا یہ لاش نکالتے اکیس سالہ نوجوان فوت ہو گیا جب نکام تو مجھے فقر ہے کہ میں اٹھارہ فٹ نہر میں گیا ہوں میں تارہ تھا تو میں گیا نا میں گیا آج بھی مجھے فقر ہے کہ الحمدلہ میرے ساتھ چلیں میں دریچناب کراس کر جاؤں گا میں مزدور کا آدمی ہوں میں ایک بیلدار کا بیٹا ہوں میرے والد نے سارے زندگی نہروں پر مزدوری کیا جو لیڈر ہے پاکستان کے ان کو بھی کھڑا کریں ایک چھوٹی سی نہر کراس کریں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دوستہ ہم جتنے حکومتی ایم پی ایم اینے چمچے تھے جب میں نہر میں اترا سترہ فٹ پانی تھا ایکیس سالہ نوجوان فوت ہو گیا چھے گھنڈے بعد ہم نے لاش نکالی بغز کی لانت ہے حکومت میں بغز دے کے تشابج دینے کے بجے میرے اوپر ایف ایار دے دی کہ جم شہد دستی کو نہر سے مزفرکت کے نال میں خطرہ تھا تو الحمدللہ ہم ایک حقیقی لوگ بیٹھے ہیں اس ملکی عزت کے لیے اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ غریب بنے گا حکومنان بدلے گا پاکستان جس کا جینا مرنا پاکستان ہے ہم اس کے لیے اس کرپٹ حکومت خلاف طریق بھی چلا رہے ہیں ہمارا اپنی طرف سے اور ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارا اگر سچ کا سفر ہے حق ہے تو اللہ میری مدد کرے گا اللہ کے آگے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی دنیا کے آگے سب فراد چل سکتا ہے مگر وہ ذات آئے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے تو میری ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے نوابوں جگیداروں بڑیروں کے سامنے کھڑا کیا اور ہم ان کے سامنے کھڑے انشاءاللہ ہم اس خطے کی آواز ہیں اس ملک غریب مظلوم طبقے کی آواز ہیں ہم کسان کی آواز ہیں اور انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا اور آخری میری روکیسٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب بار کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں ڈیرہ غازی کا ملتان اور بھاول پور ڈیویزن سے تقریباً کوئی بیس اکیس سیٹیں جو ہے نا ہماری یہاں ہیں ماشاءاللہ تو اکمی امیر ایک صبح کی بھی تحریک ہے یہ صبح نہیں جو جنہوں جھوٹ بولا ہے یہ مکاریوں نے ابھی کوئی لکھا ہوا ہے اڈیشنل سیکٹی جو اڈیشنل چیف سیکٹی اڈیشنل آئی جی کہیں سیکٹی کا یہ ڈھونگ ہے ڈرامہ ہے یہ آتے ہیں ٹی اے ڈی اے کھرے کر کے موجیں کر کے ان کو بھی مل جائے گا فیصر خواب بھی کے چلے جائیں گے ہم تو اینی صبح چاہیے نا ہم نے تو اینی صبح کے لیے ترحیق چلے پانچ ماہ صبح چاہیے مکمل اینی صبح چاہیے اور اس کے لیے ہم نے کھل کے کہا تھا کہ ملتان حوالے سے جغراقی حوالے سے ہر حوالے سے ملتان اور ڈیڑھ سو سال پہلے بھی یہ صبح تھا دارالخلافہ تھا تو حق بنتا ہے مگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس حکومت نے ہے تو جھوٹے مکار ہی ہیں اب انہیں شاہ ممود سامنے آتا ہے نہ کوئی یہ سارے چپ چپ کے پھرتے ہیں انہوں بشاروں میں اخلاقی جورت ہی ہے نہیں کبھی کبھی بات کر کے چپ کے امام میں تو آنے کے کب نہیں ہے لوگ ان کو جھوٹے ماریں گے جھوٹے ہیں بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ گئے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو بلدیاتی الیکشن جو کہ آئینی طور پہ ہونا تھا جو کہ انہوں نے غلط توڑا جو حکومت آ دی ہے بلدیاتی الیکشن کو زبا کر دیتی اس نے کرائے تھا بلدیاتی الیکشن ہمارا آئینی الیکشن بنتا ہے وہ بھی نہیں کرائے بھاگے ہوئے تو اب اس پہ نا ہماری ایک صوبے کی طریقہ ہے اور جتنے لوگ ماشاءاللہ پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہیں جنوبی پنجاب سے ڈی جی خان ملتان بھاول پورٹ اویزا ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا انہوں بھی بڑی حمد کی ان کو بھی بکاوش رہی مگر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں میں ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کا الیکشن آ رہا ہے تو یہ سیٹے کم از کم چار بنتی ہیں مگر تین تو پکی ہیں تین سیٹے وہ جنوبی پنجاب سے ہمارے جو سپریم کورٹ کے سینئر وکلہ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے اور جنوبی پنجاب کے لوگ پاکستان بار کونسل کی نمیندگی کریں نہ کہ ہم تخت لہور کو جیسے تخت لہور کو ہمارے جگیردار وڑیرے سردار جو ماضی میں میں نے کہا یہ جیلی گدی نشین جا کے تخت لہور میں مکان بناتے ہیں کورٹھیاں یہاں دوسری تیسری شادیہ کرتے ہیں نجاز بینیاں وہاں رکھتے ہیں ان کے کئی دستانیں ہیں کئی ان کی سیاہ کاری ہیں تو وہاں اب ہمارے وکلہ پہ بھی ایک بڑی امید ہے اور میں وکلہ کا دلی احترام کرتا ہوں الحمدر امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو جنوبی پنجاب کے پنجاب بار کونسل کے ہمارے جو ممبر بنے ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے لیے بھی جنوبی پنجاب کے بندے کو منتخب کریں وہ جائیں وہ جا کے ہمارے تاکہ ہمارا جو صبح کی تحریک ہے وہ مضبوط ہو اور یہ پتہ چلے کہ نہ کہ ہمارے وکلہ جائیں وہ بھی اپر پنجاب کو سپورٹ کریں اور پھر ان کو منتخب کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی اور میں یقین امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ میری آواز میڈیا کے ذریعے ہمارے جو جنوبی پنجاب کے پنجاب بار کونسل کے ممبر منتخب ہیں جن کو میں دلی مبارک بات پیش کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ جنوبی پنجاب کے آدمیوں کوئی پاکستان بار کونسل کے لئے منتخب کریں گے تاکہ ہم مکمل ایک آئینی صبح کی ہماری تحریک میں جان آسکے اور جو پاکستان بار کونسل میں جنوبی پنجاب سے لوگ منتخب ہوئے جائیں گے وہ اسلام آباد بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس قطعے کے ساتھ نمک حلالی کریں گے اور وہ آواز اٹھیں گے تاکہ ایک بہت میسج جائے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کے بھکلہ نے ثابت کر دیا کہ اب انہوں نے تخت لاہور کو نہیں دیکھا اور کسی تخت اسلام آباد کے دباؤ میں نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنی غیرت کا اور اپنی ایمان کا ثبوت دے کہ جنوبی پنجاب سے پاکستان بار کونسل کے لوگ کو منتخب کیا ہے باقی دوستوں مصر آپ پیپس پارٹی کے امیلے رہے ایک گرپٹ پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا اور آپ نے پہنچ ساتھ تک کیا آپ اس پرپٹ پارٹی کا ٹکٹ لینے پاس جنوبی پنجاب کے عوام سے بابی بانگے گے اور جو پرخائے نہیں ہیں کیا وہ واپس کرے گے اور اس کے ساتھ میرے ایک دوست کی در سے تجویز آئی ہے انہوں نے کہا ہے جن کے دستی صاحب کو بلا دیں کہ ان کا نام ہاں جب چہر احمد خان دستی تارہ لکھا کرے تاکہ لوگوں کو احمد خان دستی تارہ لکھا کرے ہاں جی ہاں جی مجھے ایک تھا کہ پی سی بی کے چیرمن اجاز بٹ صاحب کو آپ نہ بولائیں میں نے ان کو بولایا اور جو سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا اس میں بائیس افیسر تھے جس میں ہوم سیکٹی تھا چیف سیکٹی تھا آئی جی تھا سی سی پیو تھا چار ایس پی تھے ان کو میں نے فارق کیا اور ان پہ اوپر کریمینل ایکٹ کے تحت سیمن ایڈیے کے تحت ایف آئی آرے ہوئیں اور وید میں بندہ ہوں جس پہ دھبا نہیں ہے میں نے کام کیے ان کی ایف آئی اے نیب نے سب نے آ کے چیک کیا اور ایک میرے اوپر نیب کا کیس نہیں ہے میرے اوپر کرپشن کا دھبا نہیں ہے اور میں پیپس پارٹی میں جہات کیا جب پیپس پارٹی میں سارے مافیہ ہیں اور اس کے بعد ہم نے پیپس پارٹی کو خیر بد رہا میں نے پیپس پارٹی نہیں چھوڑی تھی پیپس پارٹی مجھے چھوڑ گئی تھی کہ میں تو گیا تھا ان امیدوں کے ساتھ کہ بھٹو صاحب کا فلسفہ ہے غریب مزدور اور مجھے موقع ملے تو میں الحمدللہ سرخ رہوں کہ میں نے فری بسیں بھی چلائی اس دور میں غریبوں کے ساتھ کھڑا آج بھی یونیورسٹی میں وہ گاریاں آتی ہیں میں نے وہاں سوئی گیس کے بجلی کے لوگوں کے روزگار کے حوالے سے مزفرگن میں پہلی دفعہ میریٹ پر نوکلیا ملی تھرمل پاور میں مزفرگن میں کہ میں نے اپنے علاقے کی اور آپ دیکھیں اسمبلی میں سب سے زیادہ مصر عوال اور وہ جمشید دستی کی تھی اور کالا باغ ڈیم کی میں نے جب کرادہ دی تو آصف زدہری نے مجھے شوکاز نوٹس بھیجا اور میں نے شوکاز کے سو ٹکڑے کر کے واپس بھیجا میکنہ میرا باپ دادہ ایم پی ایم ایم نہیں تھا میں ملک کی بات کرتا رہوں گا رمحان ملک میرے سے نراز تھا بابا رمان میرے سے نراز تھا سارے جو بھی کرپٹ کبینہ میں بیٹا اور وزیراعظم گلانی صاحب کے خلابی میں نے کھل کے بات کی سلمان تصیر وہ مر گیا ہے اس کے بے جو کرتود تھے سیاہ کاریاں تھی اس کے خلابی میں نے کھل کے لاہور میں پریس کانفریس کی تھی میں نے پیپس پارٹی کی نہ کرپشن کا حصہ بنا ہوں نہ میں نے کرپشن پر پردہ دیا تھا اور اس لیے پھر اب جب وہاں بڑے بڑے جگیردار بڑے سردار بیٹھے تھے تو میں نے سوچا جب میں پہلا کترہ بنا جگیرداروں کے خلاف تشلے میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد اس سرے کی وسیب سے رکھی اس اجڑے علاقے سے رکھی اور میں نے کہا کہ یہاں بھی ظلم ہے اللہ کرے گا میری اللہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میری نیت اچھی ہے تو اللہ میری مدد کرے گا اور یہ پاکستان عوامی راج پارٹی انشاءاللہ حقیقی ملک کی ایک جماعت بان کے غریبوں مزدوروں مظلوموں کی وہ ثابت کرے گی انشاءاللہ پہلے تو آپ کو اپنا صحتیابی پر مبارک واتش کرتے ہیں اللہ ظاہر آپ کو مزید صحت پر ایک عاملہ وہ آج لاسا فرمائے اچھا یہ کہے گا آج بھائی جی آئی بنانے والے اصحاب دولانے صاحب نے یہ تراب کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ کی داخلت ہے اس سے پاکستان کو بہت عاملہ اصحاب دیکھو جی گزارش ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ کیوں بنتے ہیں مجرم تو سیاست دان ہے نا اگر سیاست دان آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی بنی ہے یا آئی جی اے بنی ہے یا اینکو ایم بنتی ہیں یا ان کو پھر مسلم لیگیں بنتی ہیں تو یہ ڈھکی چھوپی بات نہیں ہوتی اس کے جو جو آلہ کار بنتے ہیں نا وہ صرف اقتدار کی اور بھتے کے لیے اگر سیاست دان کو غیرت ہوئے شرم کر جے اگر سیاست دان اس کا حصہ نہ بنے تو میں کہہ تو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ مداخلت نہیں ہو سکتی جب ہمارا سیاست دان بکتا ہے اپنا ایمان بیچتا ہے اپنی غیرت بیچتا ہے اپنا ضمیر بیچتا ہے جو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ضمیر والا ہوں میں غیرت والا ہوں میں بے باک ہوں بے خوف ہوں جب وہ عام عام کے سامنے اپنے حلف کی پھر اسمبلی میں جب وہ حلف اٹھاتا ہے دو حلف کی تہین کرتا ہے تدریل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی لانت برستی آئے اگر یہ سیاست دان یہ جن کا میں نے کائنا دیکھو جی چگیردار ہیں وڈیلین کی مجبوری ہیں یہ ٹیکس چور ہیں یہ راستے سب سے رکاوٹ جو گھندا ہے وہ پاکستان کا سیاز یہ نہ ہوتا تو یہ آئی جے ہی میں کون کہتے یہی کہتے نا یہی ان کو راستہ ملے تھے یہ چور نہ جاتے یہ لٹے رہے نہ جاتے تو آئی جے بنتی آپ نے کہتے کہ ہم ہم کھڑے ہیں یہ نہ دیتے وڈ اب آپ نے پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ جا کے باجوے صاحب کو آپ نے تین سو تین وڈ دے کہ پھر آپ سات سم اندر بار بیٹھ کے گالیاں دیتے ہو کہتے ہو یہ فلاں ہے یہ تو چیزیں خلط ہیں نا آپ میدان میں کھڑے ہو جاؤ آپ ایک راستے پہ چلو آپ پھر جا کے جی ایش کیو سے بھیک مانگتے ہو آپ کے سامنے سب کا ریکارٹ ہے کون کون سے پچھلے دن اس سیاست دانی گئے میں کہہ تو ان سیاست دانوں کو فانسیاں لٹکانی چاہیے یہ جو ابھی بھی مظلوم بن کے پھرتے ہیں یہ اقتدار کی لڑی لڑتے ہیں ان کو فانسیاں لگ جائیں تو میں کہہ تو کوئی سیاست دان اسٹیبلشمنٹ کا یہ نہیں بنے گا یہ سارا جو بے شرمی کا کام اور خلط کام اور ملک کے خلاف جو یہ ساری منصوبہ بننی بنتے ہیں اس سارا کو سیاست دان اپنے سرے اقتدار کے لیے لوٹ مار کے لیے بھتے خوری کے لیے پاکستان کو لوٹنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے بے زمیری بھی کرتا ہے بے غیر کرتا ہے آپ ملک میں سارا گزارش ہے کہ میرا درن صاحب آپ آپ گزارش ہے کہ میں جناب کو بتا دوں کہ ایک ایم پی اے کی بات میں نے پوری کبینہ پورے ان کی ارکان جب وزیر آزم چور وزیر آلہ چور ان کی پوری آپ کہیں آپ وہاں دیکھیں کہ جو سولنگیں لگائی ہیں دس دس کروڑ کی وہ وہاں پہ لوگوں کا مٹی کمت خود لیا ہو اب وہ سولنگوں کا نام و نشان نہیں ہے وہاں نیب نہیں جاتی وہاں انٹی کرپشن کو ایم پی اے ایم اے وزرا وہ تو آخری دن سمجھ کے لوٹ مار کر رہے ہیں اور ان کے ڈی سی کمیشنر بھتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کے آنکھیں بند کیوں ہی ہیں ان کو نہیں پتا جو ڈی سی خود بیٹے ڈی سی خود ڈیپٹی کمیشنر خود ملویس ہے کہ کہتے ہیں جی ان کو چھیکہ دے دو ان کی مرضی کو تیس تیس پرسنٹ ان کی ایم پی اے ایم اے پی ڈی ایم کا مستقبل اقتدار اقتدار سے تو مجھے نظر نہیں آرہی دیکھو جی پی ڈی ایم کا جھوٹ ہے پیپس پارٹی جھوٹ بولی تھی نون لیگ جھوٹ بولی تھی نون لیگ کبھی صبح کی حق میں نہیں ہے پیپس پارٹی کے پاس کچھ نہیں ہے جب کچھ سندھ کی بات کرے تو چیختے ہیں جماعت اسلامی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سراج علاق صاحب نے کہا ہے اور ہم مخلص ہو کے چاہ رہے ہیں یہ ڈرام اپ کر رہے ہیں نون لیگ کا اقتدار ہے دو تی ایک سریعتی جھوٹ بولے پارٹی کے پاس موقع تھا کر رہے ہیں تو اس میں میں ممبر تھا پھر یہ بھاگ گئے انہوں نے کہا ہم لولی پاپ دیں گے پی ٹی آئی کا جو مقروح چیرہ تھا بے نکاب ہو گیا ہے اس میں جتنے سردار جگیردار بیٹھیں جماعتوں میں پی ٹی ایم سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ صبح بنائے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور ہم اس کے چکر میں نہیں ہیں یہ جماعت اسلامی ہے باقی جو کچھ چھوٹی جماعتیں جتو جت کر رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان امامی راج ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں اگر چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ باقی ہم کسی منافق کا حصہ نہیں بنے گے چاری ہے اتجاج اب بھی تو اتجاج کر رہا ہوں یہ پریس کارڈ پریسی بھی تو ہے ایک اہم حصہ انشاءاللہ موسیقی موسیقی